مردباد مہانگر کے چکر کی ملک علاقے میں مشہور زمانہ بذرگ سلطان المشاہق نائب غوث حضرت سیدنا شاہ بلاقی صاحب رحمت اللہ علیہ کے آستانہ آلیہ پر حضرت کا سالانہ عرص مبارک 28 سفر المدفر شریف مطابق 26 ستمبر 2022 کو چوتھے دن بھی جاری رہا اس موقع پر بعد نماز شاہ محفل سمہ آراستہ کی گئی جس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی درگاہ حضرت شاہ بلاقی صاحب رحمت اللہ علیہ کی منیجنگ کمیٹی کے سیکریٹری و سجادہ نشین اور آل انڈیا خانقاہی ایک تا مشن کے ٹریزرار الہاج اشتیا خسین اشرفی الماروس ببو میاں کی سرپرستی میں گزشتہ 23 ستمبر سے جاری سالانہ عرص پاک کے چوتھے و آخری روز 26 ستمبر کو بعد نماز اثر محفل واز اور بعد نماز اشاہ محفل سمہ منعقد کی گئی جو کہ تمام شب جاری رہی اس دوران مشہور و معروف قبوال تاہر چشتی اور ہمنواوں کے ساتھ ساتھ اختر اقوانپوری تنی شمی قبوال اور دیگر قبوالوں نے ناتیا منقبتی و نسبتی کلام پیش کر کے سما باندیا لیجئے پیش ہے ایک دھلک موسیقی 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 اس دوران سجادہ نشین الہاج اشتیاق حسین اشرفی درگہ حضرت سید قربان علی شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمت اللہ علیہ محلہ اصالت پرہ مرادبات کے سجادہ نشین صوفی امیر حسین صابری عزمی حسین اشرفی حافظ فاضل اشرفی درگہ حضرت شاہ محمد عساق میاں رحمت اللہ علیہ کمپنی باغ مرادبات کے سجادہ نشین الہاج محمد اقبال عساقی کے خلف اکبر الہاج محمد ندیم عساقی سردار حسین نقمی اشتیاق مرتضی حسین الشفی محمد عادل ڈاکٹر کامل محمد زکی محمد علی وغیرہ سمیت بڑی تعداد میں خانقاہی ونسبتی حضرات اور دیگر عقیدت مند موجود رہے اس دوران دن بھر اور رات میں بھی حضرت شاہ بلاقی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انبار پر عقیدت مندوں کی حاضری کا سلسلہ جاری رہا دوسری طرف درگہ شریف کے آس پاس لگے میلے میں بھی عورتوں بچوں اور نوجوانوں کی بھاری بھیڑ عمر رہی ہے یہ میلہ ابھی آگے بھی جاری رہے گا میلے میں کھیل کھلونوں کی دکانوں کے علاوہ جھولے اور کھانے پینے کی اشیا کے ہوتل بھی لگے ہوئے ہیں